مہمد قمر خان مہمد قمر خانہ 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 طرح سے ابھی تک کے جو رجھان نکل کر سامنا آئے کئی سیٹوں کو لے کر تصویر صاف ہو گئی ہے کیونکہ بی جے پی نے اپنا جیت کا پرچم لہرہا دیا اور کانگریس کو ہار ملی ہے ابھی کچھ سیٹوں اور بچی ہیں جہاں پر یہ تصویر پوری طرح سے صاف ہوتی دکھائی دے گی لیکن جس طرح سے جیت کے دعوے دونوں ہی پارٹیوں کی طرف سے پنکر جی لگتار کیے جا رہے تھے وہ دعوے کہیں نہ کہیں کانگریس کی طرف سے کم تر ثابت ہوتی دکھائی دیئے کیونکہ بی جے پی کا جو کمل ہے کئی جگہوں پر کھلتا دکھائی دی رہا ہے کیا کہیں دیکھیں کمنٹ صاحب یہ تو اس پرسٹ ہے کہ جو پرس پر دعوے کیے جاتے ہیں چراؤں کے پہلے جیت کے ان کا کوئی بات تو ہوتا نہیں ہے رائیتی کے روپ سے وہ دعوے کیے جاتے ہیں اور کوئی پارٹی اپنے ہار کا دعوہ کبھی نہیں کرتی یہاں تک کہ جب وہ ہار جاتی ہے تو اس ہار کو بھی سوکار کرنے کا وہ نتک سہس نہیں ہوتا ہے جی اور اس میں کہا جاتا ہے کہ ایوی ایم کی گھڑ بڑی ہے یا انیان باتیں کہیں جاتی ہیں جی اور وہ پارٹی جہاں جیتی ہے ہارنے والی پارٹی وہاں پر وہ یہ سب ایوی ایم کے مشہ نہیں اٹھتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی یہاں پر پرچند ویجے پرابت کی ہے علاکہ آشیر کی بات ہے کہ شیوراشتین چوہان اگر ایسی ہی محنت اگر پچھلے افدان سوال شناہوں میں کر لیتے تو یہ نومت نہیں آتی اور مطلبہ بہت بہت پیسہ جو خرچ ہوا ہے اس چوہوں میں بلکل وہ بچ جاتا تو یہ بہت درباگی کی بات ہے کہ باتی جنتہ پارٹی جیت تو گئی اپنی پرتشتہ بچانے کے لیے اور سبتہ میں واپس آنے کے لیے لگن جنتہ کی گاڑی کمائی کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے یہ کم سکم شیوراشتین چوہان کو ماننا چاہیے اس بات کو شکار کرنا چاہیے اور یہ چیز دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اب جو چار سال بچے ہیں تو وہ جنتہ کو راہت پہنچائیں اور صرف یہ نہ دیکھے کہ ایک اچھا ورگ کی طرف دھیان دے اور ایک کمجور ورگ کی طرف بیچ کا جو ورگ ہوتا ہے جب کلاس جس نے ان کو وجہ دلانے میں اس کا بھی جو ایک ہاتھ ہوتا ہے وہ بھی ایک فورٹنگ بوٹ ہوتا ہے اس کا بھی دھیان رکھیں تو یہ اب ان کی اوپر ذمہ داری ہے پارٹی نے جو ان کی اوپر جو ایک ذمہ داری سوپی تھی اور جس کو دیکھتی ہوئے سوپی تھی اس کو سپل ہوئے ہے خیر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مدبردیش کے ایک مہترزیاں نیتا ہے جو کی پرڑام دلواتے ہیں اور جب وہ ہارے بھی تھے ان کی پارٹی تو وہ بہار کا مارجن بھی آلہ کی بہت کم تھا اور یہی بجائے کہ کانگریس نے جو پرمپرائیں ستہ کی رائیتی میں پچھلے رہی ہیں اور اسی طرح سے جو ہے ہاری پارٹیاں جو ہے واپس ستہ پرات کر لیتی ہیں بلکل جس طرح سے بات کہہ جائے کانگریس سب سے پرانی پارٹیاں اور جنتہ کا بشوہ سے اس پارٹی پر کس طرح کھڑا اتر رہا ہے یہ آج نتیجے بتاتے دکھائی دی رہا ہے ان امیر جی کیا کہیں گے جس طرح سے بیس سٹیٹوں پر آپ ابھی بڑت بنایا ہوئے تقریباً چھے سے ساتھ سٹیٹوں پر جو ہے فیصلہ سامنے آ چکا ہے جیت کا پرچم آپ کی پارٹی لہراتی دکھائی دے رہی ہے کس طرح دیکھیں سے جی پندر سال کا جو پندر مہینے کا جو کانگریس کا کارکاؤ تھا آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت جنتہ جو ہے جو ہے ترہی معام ترہی معام ترہی معام ترہی معام ترہی معام ترجم ہے جو کی کام کیا ہی نہیں گیا کہ وہ وقت چھنایا جا رہا ہے اُس کے بعد جب ادھائیک اور آنینی اس سمے کے منتری جو ہے ناراض ہوئے تو کما زیادہ اس کے بعد ساموہ کے ستیپاہ ہو گیا اور بیدھائیوکوں کا اس کے بعد اچھناو میں آیا ہے انیس لیے کے اٹھائیس بینار زبا چہتروں میں بھارٹی جنتہ پارٹی کے جو ہمارے پڑھنا پیج کے پرموک کرتے ہیں ہمارے کارکرٹا ہوا بھوت افتر کے کارکرٹا مندل اور چیلہ اور پردیس کے سب ہی پناہ دکاری ملکے سہوبت روپ سے بہت محنت کیے ہیں دھراتان کا اور بھارٹی جنتہ پارٹی کا سندھٹان مجبوط ہے سب ہی کرتے ہیں اور آپ لوگ کے بھی دوارت تاریخ کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے پورو میں کچھ گلتیاں کچھ سے ہوئی ہو بھارٹی جنتہ پارٹی سے ہوئی ہو اس نے دوارہ آرہ 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 میں کچھ سیٹیے جو ہے ہم کو کمکرابتی ہوئا تھا لیکن جنتہ نے جو پندرہ ماہ کا جو کارکار کمال راہ جی کا تھا اس کو دیکھ کے ہوئے جنتہ نے تلخہ نہیں رہی دیا کہ نہیں ہم کو تو بھارٹی جنتہ پارٹی چاہیے ہم بیچ میں کچھ گلتیاں ہم لوگ کے دوارہ جنتہ کے دوارہ ہوئی دیو اس کو چھڑا آرہ کے جنتہ نے پونہ جو ہے بھارٹی جنتہ پارٹی کو پڑو محمد کی سندھٹان مجبوط ہے ملکہ لوگ جنتہ سے بڑے نیلائک بھومتہ جی کوئی نہیں لوگتنطر میں نبا سکتا اور آج اسی کا نتیجہ ایک بار پھر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جنتہ نے کس پر بھروسہ جتایا ہے انہوں نے پورے چناوی بسات کے دوران کئی بار اس بات کو دھورایا ہے کہ جنتہ ایک بار پھر کانگریز پر بھروسہ جتائے گی غدداروں کو سبق سکھائے گی اور بکاؤں کو بھی سبق سکھائے گی ٹکاؤں یہاں پر ٹکے رہیں گے لیکن بار بار جس طرح سے بات کملنات کی طرف سے نکل کر سامنے آئے تھی آج جنتہ کا فیصلہ سامنے آگیا کیا کہیں پنکر جی دیکھیں ایسا ہے کملنات جی جو ہے ہندوستان میں کانگریز پارٹی کے بہت بڑے نیتہ رہے ہیں آج بھی ہیں اور ان کو بڑی خواہش تھی بہت پہلے سے جب ارجون سنگی کا جمانہ تھا تب سے ان کی خواہش تھی کہ بھی اس مدیپردیش کے مکہ منتری بنے ایک بار انہوں نے یہ اپنی اچھا ظاہر بھی کی تھی ارجون سنگھ کے سامنے تو ارجون سنگھ نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیں مدیپردیش کی جنتہ آپ کو سویکار نہیں کریں گی یہ بہت پہلے ایک پیڈکشن ارجون سنگھ جی کہا چکے ہیں یہ اتیاس پہ درج ہے کبھی کوئی پرمان چاہے گا تو میں اس کو پرمان بھی دے سکتا ہوں اور اس کے بعد دیکھ بجے سنگھ جی جو ہیں وہ مکہ منتری بنے تھے اس کے بعد موٹی لال پورا مکہ منتری بنے لیکن کملنات جی کو وہ اوسار نہیں ملا اور وہ بات ارجون سنگھ جی کی صحیح بھی تھی کیونکہ وہ بڑے تپونی شتھ نیتا تھے وہ کانگریز کے اور دوسری بات یہ کہ اتنے پرانے لیڈر جو کانگریز کے پرانے پران منتریوں کے ساتھ جنہوں نے کام کیا ہے ان کو ہائی کمان نے اتنا ان کے اوپر بھروسہ کیا ان کی بات کو مانا وہ ایک طرح سے سی ایم کیلئے پروجیکٹ کیے گئے جو کہ کانگریز میں پرپارٹی نہیں ہے پرپارٹی روپ سے ہی پروجیکٹ کیا جاتا رہا ہے سو سپشل روپ سے ان کو پروجیکٹ کیا سی ایم کیلئے پرچھلے بیدان سوا شناؤں میں ان کو کانگریز کا دیکھشے بنایا ان کو کانگریز نے جب بہت ماردینل جیت حاصل کی تو ان کو مکہ مندری بنایا لیکن جتنے سمیہ بھی بھو رہے سوا سال کے کارکال میں انہوں نے اس پرکار سے اپنے آپ کو اپنی سرکار کو پیش کیا کہ جس سے ایسا پرتیت ہوتا تھا ان کی پارٹی کے لوگوں کو وپکش کے لوگوں کو جندہ کو میڈیا کو تو تمام لوگوں کو ایسا لگتا تھا نوکر شاوری کو کہ شاید کملنات جی جیسے ایک بڑے ادیوگ پتی نے مطر پردیس نام کے ایک راج کو ایک بڑی ادیوگی کائی کے روپ میں مانا ہے اور اس میں ایک بہت بڑا نبیش کیا ہے تو وہ اس کو اپنے ایک ادیوگ کی طرح چلا رہے تھے اور یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں یہ سبی کا کہنا تھا کہ وہ جو وہ کھے منتری کا سچوالہ ہے منترالے میں وہ ایک کارپوریٹ ہاؤس کی طرح کام کرنا تھا اس کے بعد بھی میری کانویس کے جو نیتا ہے ان سے بات ہوئی جو کملنات کی ادیوگرد پرائر رہے ہیں بہت ہی نکٹ کہ انہوں نے بھی سچارپ کو سکار کیا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ تھوڑا سا ہم سے کافی گلتیاں ہوئی ہیں اور یہی کاران ہے کہ ہم پارٹی کو سمال نہیں پھنا تو جو وہ پارٹی کو بھی نہیں بچا پائے اور اپنی سرکار کو بھی نہیں بچا پائے تو پھر ایک بائی الیکشن جو ہے وہ کیسے جیس سکتے ہیں چلیے بلکل پارٹا جی پھر رکھ کروں گے میں آپ کی طرف دوں دوبارہ اور اس وقت ہم آسا جڑ گا ہے صدیار سنگھ رجعبت جو کہ کانگریس نے تاہے صدیار جی آپ کا سواگت ہے دنے باب جی صدیار تھی سے دعوے کیا تھے کہ سب ہی اٹھائی سٹے کانگریس جیت رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ دعوے کمزون ہوتے دکھائی دی رہا ہے جس طرح کی ابھی فلال اس تھی تھی سامنے آرہی کیا کہیں سے لیکھا دیکھیں سواگی کہے کہ ہم لوگ جو جب میدان میں اترے تھے ہم پوری طرح سے چنال جیتنے کے اس میں اترے تھے ہمارے کارکرتا ایک ایک پرول دعوے داری کر رہے تھے کہ ہم جیتیں گے اب یہ دیکھیں یہ لوگتنٹ کی خوبصورتی ہے کہ جو جنٹا نے جو بہومت دیا ہے بھارتی انتاپادی کو دیا اس کو آنے شکار کرنے میں کوئی بھی گریز نہیں ہے اور دیکھیں آج جب جو کوئی دو ٹیم میدان میں اترتی ہے تو دونوں یہ سوچ کترتی ہے کہ ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے کوئی بھی یہ سوچ کی نہیں اترتی کہ ہم آرہیں گے وہ جیتے گی تو ہم نادام میں اترتے ہیں اس کے بعد جب ہمیں ہار ہوتی ہے یا چلاری کی ہار ہوتی ہے تو ہموں بیٹھ کے اس میں تلکشہ کرتا ہے کہ ہماری چیچے کمہ رہے ہیں شدہر جی یہاں پر میں روکوں گا آپ کی بات جاری رکھوں گا لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکنا ہوگا آپ کو کیونکہ ان دور سے بڑی خبر ہے ساویر اپچناو مدگانہ اس طرح پر ہنگامے کی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کانگریس نے پرشاسن پر لگائے گمبھیر آروپ کانگریس نے لگائے پکشپات کے آروپ یہ خبر ان دور سے آ رہی ہے اس فقط کی بڑی خبر ہے آپ کو بتا دیں ساویر اپچناو مدگانہ اس طرح پر ہنگامے کی استیدی بنتی دکھائی دی ہے کانگریس نے پرشاسن پر گمبھیر آروپ لگائے کانگریس نے لگائے پکشپات کے آروپ یہ خبر ساویر ویدھان سبا سیٹ پر اپچناو کے لیے کر مدگانہ ہو رہی ہے اس مدگانہ اس سلسلی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر ہنگامے کی استیدی بن رہی ہے اور ہنگامے کی استیدی بنتی دکھائی دی جس کے لیے کر جو بات کہیں تو کانگریس نے آروپ لگایا ہے پرشاسن پر اور کہا ہے کہ پکشپات کیا جا رہا ہے کانگریس کی طرف تو کیا کہیں گے صدر جی بات آپ سے چل رہی تھی اور آپ اپنی بات جاری رکھئے گا لیکن یہاں پر ایک سوال اور نکل کر سامنے آ گیا کیونکہ بار بار آپ کی طرف سے یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ چناؤ جو ہے پرشاسن اور جنتہ کا ہے دیکھیں میں مہداؤں میں پرواری تھا اور مہداؤں میں مددان کے دوران ٹیٹس پولنگ بھوتوں پہ بھوت کیپچرنگ کری جئی اس میں ہمارے جو پرشاسی تھے احمد قداری جی انہوں نے چناب آئیوک کو جا کے اس کی شکایت کی اور چناب آئیوک نے ایس پی نے کلیکٹر نے اس کو لینے سے منع کر دی شکایت بھی لی اور صاحب صاحب ویڈیو ہے اس میں ایٹی آئی کا ایک آرکھٹیز مائلہ ہے اس کا ہے کہ جو جسٹی آ کے بھوت کیپٹنگ کر کے بھوت ڈالے ہیں اور یہ پورا ان کی بھوتیز صدر جی ہے کہ صدر جی ہے صدر جی صدر جی اس خبر کو لے کر کیا کچھ پورا معاملہ ہے کیا اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آرہا ہم ہم ودادہ سے بات کریں گے اشرف منصوری ہم اس ساتھ جڑوں گے اشرف کیا کچھ خبر ہے کیا اپ ڈیٹ ہے اس خبر کو لے کر بلکل کبر اگر سامیر ویڈان سباب چناؤ کی بات کی جائے تو یہاں پر جو مدگرنہ اسطل پر انگامہ دیکھنے کو مل رہا ہے کانگرس پارٹی کی طرف سے پریشاسن پر کئی گمبے آروپ لگایا جا رہا ہے کانگرس پارٹی کے جو ایجنٹ ہیں یہاں پر جو اندر بیٹھے تھے وہ انہوں نے جو پریشاسن پر دھانلی کرنے کا آروپ لگایا ہے ابھی پینچنگ گھٹو جو کی سامیر سے کانگرس پارٹی کی پرتیشی تھی وہ صوبے سے مدگرنہ اسطل پر نہیں پہنچے تھے لیکن ابھی مدگرنہ اسطل پر پہنچے ہیں اور کانگرس پارٹی کے کارے کرتا ہوں دوارہ جو ایجنٹ اندر بیٹھے تھے مدگرنہ اسطل پر انہوں نے مدگرنہ اسطل کے باہر آکر میڈیا سے بات کیے اور پریشاسن پر گمبیر آروپ لگاتے ہوئے مدگرنہ میں دانلی کرنے کا آروپ لگایا کرونا یہ بیجی پی کی طرف یہاں پر نارے باجی کر رہے ہیں میڈیا سے بات کر رہے ہیں بھی پریشاسن کی طرف کوئی بات جیت نہیں گئے لیکن ابھی جو اسطحیت میں بتا دوں اسطحیت میں جو میرے سامنے نظر آ رہی ہے اس میں کانگرس پارٹی کے چنانوی ایجنٹ جو ہے مدگرنہ اسطل پر بیٹھے تھے وہ آپ باہر نکل کر آ گئے ہیں اور جو ہے ہائی کورٹ جانے کی بات بھی کر رہے ہیں کانگرس کی طرف سے ترک دیا جا رہا ہے کہ اندر جو ہے مدگرنہ اسطل پر پریشاسن دورہ دانلی دانلی کی جاری اسی بات سے ناراجوں کا ان کے دورہ جو یہاں پر ہنگامہ کیا جارہا ہے نارے باجی کی جاری اور اس طرح سے جو ہے کئی نہ کئی مدگرنہ کا بہشکار گھتے ہو نظر آ رہے سری بلکل آشرف اس تمام بات کے لئے شکریہ آپ حبر پر بنے رہے ہیں تازہ اپیٹس آپ سے لیتے رہیں گے تو کیا کہیں گے سدھار جی پریشاسن پر آپ کی طرف سے آروپ لگایا جا رہا ہے بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے پکشپاد پورا بھائی اپنایا جا رہا ہے اور یہاں پر جمکرنگامے کی صدیب بندی دکھائی دی رہی کیا کہیں گے میں نے آپ کو بتایا جیسے کوائیوز کے اندر تطریب کتروار جی ہمارے لڑ رہے ہیں وہاں پہ بھی کس شکائٹ ہیں انکی مددان کے دن وہاں نے بھی سکائٹ کی دی کنیل جرمہ جی نے سکائٹ کی دی آپ کو سماب لیگا تو معلوم ہی ہوگا کہ وہاں پہ کھولی چلی ہے وہاں پہ مددان کو بہت چاہلنگ جان نہیں دیا مرینہ کے اندر جیسے جان لی چلی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ بھارتے اندر پارٹی ہی گھڑے گی پرشاسن لگ رہا ہے جی کیا کہیں گے امیش جیج اس طرح سے ایک بار پھر کانگریس کے آروپ پرشاسن پر لگتے دکھائی دے رہا پرشاسن کی جو کارے پڑھا لیں اس کو لے کر بار بار کانگریس کے منج سے یہی بات نکل کر سامنے آئی کہ ستہ پریورتن ہوگا اسی ساب سے دیکھا جائے گا لیکن آج ایک بار پھر جس طرح کی استیتی بنتی دکھائی دیجئے ساوی روپ چنام ادھگان اچھے ترپار کیا کہیں سے لے کر کیونکہ ابھی صبح کچھ دیر پہلے جب دیگوے جائے سنگھ کی بات سامنے آئی تھی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑھ بارے کیونکہ مد پتروں کو لے کر استیتی صاف نہیں ہو کرونا پوزیٹیو مریض کتنے جائیں گے کہاں جائیں گے ووٹ ڈالنے اس کو لے کر بھی استیتی صاف نہیں ہے اس طرح کی آروپ لگتے کیا کہیں گے امیر جی نہیں ہے دیگوے جو ہے دیگوے سنگھ جی کے دھیماغ میں ہے جو ہے ہر بھیسے کو لے کر ان لوگ گھڑ بڑی دکھاتے ہیں ایک چیز بٹائیے آپ ساسن پرساسن کو جنگل راج نہیں مرد پردس میں چل دا کوئی جنگل میں چھوڑاو نہیں چل دا ساسن ہے پرساسن ہے سب ہے وہ آپ اپلد کوئی ایک چیز بٹاؤ کسے داندھ نہیں کر سکتا کبھی آپ ہارنے لگتے ہو تو ایویم پہ جو ہے آپ چلنج کرتے ہو کہ ایویم جہاں آپ جیتے ہو آپ انہیں چلنج کرتے ہو یہ سب غلط طریقے پرالی گھسی پیٹی باتیں ہو گئی کانگریس کی جب ان کو ہار نہیں پچا پا رہا ہے جتنے جتنے یہ لوگ جو ہے بڑھ بولے پل سے بولے تھے چڑاؤ میں جنتہاں ایک ایک بھی سے کوئیان میں رکھتے ہوئے ایویم کی بٹن تباہی ہے ان کو معلوم ہے کہ ان کو ان کو کانگریس کو مدی پردیس بکت کرنا ہے ان کے ساسن بندروں پاکہ ان کا ساسن دیکھ چکے ہیں اس لیے اب ان کی چھٹ پٹا ہاتھ ان کی بہت خلا ہاتھ ہے تو کچھ لکھ کچھ کیول مدی پردیس کے بدنامی کے لیے کیول پرساسنک ادھکاریوں کو دو سار اوپر کے لیے یہ ایک سی بواہے اڑھا رہے ہیں باقی اور کوئی بات نہیں ہے لیکن ایک سی بتاؤ ہم لوگ بھی ایجنٹ من کے بیٹھے ہیں ہم لوگ کو بھی پتا ہے ہم لوگ بھی چڑاؤ کروائے ہوئے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا پہلے جاتے ہیں وہ مسین کی سیلنگ چکی جاتی ہے اور جتنے بھی وہاں پہ پارٹی کے دوارہ بیلو تو ہوتے ہیں ان سے سیگنیچر کرا جاتا ہے ان کے سامنے ایک ایک مد کی کرنا ہوتی ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ جو ہر پارٹی کہے داندلے کر رہی ہے یا بیجے پی کے داندلی کر رہی ہے یا ساسن کر رہی ہے یہ سب غلط باتیں ہیں سب حضور باتے ہیں ساسن اور پرساسن کوئی پارٹی کہیں گلت نہیں کرتی ہے گلت وہ کی ہے جو پندرہ ماہ کا جو ہے سرکار چڑھائے تھے ان میں اپنی گلتیاں اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے یعنی جنتہ سے یہ کرتے ہیں کہ نہیں جنتہ نے گلت مت دیا ہے تو یہ گلت ہے جنتہ کا جو دیسیزن ہو گیا ہے اس دیسیزن کو اپنے سرولہار کرتے ہوئے اپنے ہار کو سکار کریں اور فالتو کے جو پوپو بندہ کر رہا ہے اس کو بند کریں یہ بھی جلتا میں گلت کرنے سے آئے گا پنکر کی جسہ سے دیکھا جائے ووٹنگ کے بعد مدگڑنا کے بعد جس طرح سے ریزرڈ نکل کر سامنے آتے ہیں کہ سب سے ادھا سوال جو ہے ای وی ایم مشین پر ہی اٹھتی رہا ہے چاہے ویدان سبہ چناؤں کو لے کر بات کر لی جائے یا لوگ سبہ چناؤں کو لے کر بات کی جائے تو پردیش میں بھی بس اپا نے جم کر اس پر بھوال کھڑا کیا تھا کہ ای وی ایم میں گڑھ بڑی ہوئی ہے اور ہم ادھے پردیش میں اپچناؤں ہو رہا ہے اپچناؤں کو لے کر بھی کہیں کانگریز کی طرف سے نکل کر سامنے آیا ہے کہ گڑھ بڑی ہو رہی ہے تو کیا لگتا ہے جن پردیشوں میں پارٹیاں جیتی نظر آتی ہیں تب تو گڑھ بڑی کا احساس نہیں ہوتا لیکن جہاں ہارنے لگتی ہیں تو ای وی ایم پر سوالیاں نشان لگنے لگتے ہیں پنگا جی دیکھیں کمر جی توسل کیا ہے کہ بودھ کیپچرین کی جو باتیں ہوتی تھی پہلے ایک سمحہ تھا کہ آپ دیکھیں گوالیاں چمبر میں مول بٹنائیں ہوتی تھی بند میں بٹنائیں ہوتی تھی مودہ الخنڈ میں ہوتی تھی یہاں تک کہ مالوہ تک میں بھی ایسی بٹنائیں ہوئی ہیں جب وہ بیل اٹ پر ہوتا تھا لیکن جب سے ای وی ایم آئی ہے تب سے بودھ کیپچرین کی کٹناوں میں جو ہے اگر ہم آنکھڑ کو بھی دیکھیں پچھلے سالوں کے انہیک چناؤں کے تو اس میں کافی کمی آئی ہے اب اگر ایک دراشتری راشتر کے اپی ایک کنسنسس اگر بن جاتی ہے سرمانمتی بن جاتی ہے تو یہ چناؤں کو واپس یہ بیل اٹ پیپر سے کیا جا سکتا ہے کوئی اس میں برائے نہیں ہے اگر یہ یہ سائٹ ٹیپکلی یہ کلیر ہو جائے ایک بار ثابت ہو جائے کہ بیل اٹ پیپر جو ہے وہ سکھوادک اپیوگی ہیں اور وہ نشپکش اور سکتر شماعوں کے لیے جو کیا پدیو تک ہیں وہ لیکن اس آدھار پر اس کو کیا جائے کہ ویدیشوں میں بھی ایسا ہوتا ہے ویدیش میں ہو رہا ہے تو ویدیش کی ایسی تو بہت سی اچھی چیزیں ہیں جو پھر راجتک دنوں کو اس پر بھی پالن کرنا چاہیے اپنی نیتکتہ اپنی پارٹی کا چندہ لیتے ہیں اس کا انکم ٹیکس بھی بڑھیں پھر وہ بلکل اور جو بھی اور دوسرے جو ویدیش میں بہتتا لیتے ہیں وہ ایک دن کے بدھائے کے جان سانسد ہونے پر وہ جیون بھر پینشن پاتے ہیں منہ کرنے کے ہم سویکار نہیں کریں گے سیوہ کا کشت رہی ہے تو اس پرکار کے جو یہ ادھرڑ دیے جاتے ہیں ویدیش کے یہ کم سکم یہ دینا بند کر دیں اور جب اوپی راوت جو انہوں نے بہت گہری اس کی جانچ کروائی ان کے پہلے بھی اس کی جانچ ہوئی اس بات جو ہے مسل چاولہ ہے انہوں نے بھی جانچ کروائی اور یہ اس پرشٹ ہو چکا ہے کہ ہتندوستان میں جو چناہ ہو رہے ہیں جی وہ نائنٹی نائن پرزنٹ ساتھ پردیشت جو ہے ای وی ایم مشین سے جو چناہ ہو رہے ہیں ان میں دھاندلی کی زمباؤنہ نہیں ہے تو اس کے جہاں پہ ہم ہار جاتے ہیں یہ دراصل ہارنے کا ایک اس سے شریعت پہانا نہیں ہو سکتا بلکل پنکا جی کافی اچھی بات آپ نے کہی کہ ویدیوشو کی مثال لگتار پارٹیاں دیتی نظر آتی ہیں حالانکہ جب ای وی ایم کی بات کو لے کر بات اٹھا رہے ہیں تو دوسری بات اوپر بھی عمل لگتار ہوتا رہنا چاہیے تو کیا کہیں گے سدھار جی پھر ای وی ایم پر سوالیں نشان اٹھنے لگے بھوت کیاپچریں کی بات نکل کر سامنے آنے لگی کیا کہیں گے سلیکہ کیونکہ حمیشتوار جی کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہار رہے تو ہار کو سویکار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے جنتہ کا فیصلہ ہے سدھار جی سدھار جی آپ کے میری آواز مل رہی ہے سدھار جی آپ میری آواز سن پا رہا ہے لگتا ہے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے کیا کہیں گے اومیشتوار مہاراج شیفراج کی جوڑی ہے کہاں ایک دوسرے کے پردودندی ہوا کرتے تھے دل بدل کی اسثیتی بنی ستہ پریورتن ہوا اور اب دونے جو اپوسٹ ہوا کرتے تھے ایک ساتھ جوڑی بن کر آگے پڑھتے دکھائے دیں اور پورے چنانوی بسات میں کئی سبائے انہوں نے ایک ساتھ مل کا سمبودی تبی کی کیا لگتا ہے کیونکہ جس طرح سے سندھیا کی بی جے پی میں آنے کے بات کئی سوال بھی اٹھتے دکھائے دی رہے تھے اومیشتوار کہا جا رہا تھا کہ سندھیا اپنے سمرتکوں کو لے کر آتا ہو گئے لیکن بی جے پی میں ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوگا کیا کہیں سب ایڈجسٹمنٹ ہو گیا ہے سب ایڈجسٹمنٹ پریوار کے سدس بن گئے ہے چونکہ پورو میں دادی جی بھی رہی ہے ہم لوگ ان کو راج مات سندھار جی ہم آس سندھار جی آپ کا روخ دوبارہ کروں گا سندھار جی کیا کہیں گے آروف لگتے رہے ہیں اور ایوی 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 پر سوال نشان لگتا رکھتے ہیں اور ایک بار پھر آپ کی طرف سے گھڑ بڑی کی بات کہ نظر آ رہی ہے کانگریس کہ کہ نہیں ہے رکھتے کچھ تقریقی سمسیار یہ فون لائن پر سمپک نہیں ہو پا رہا ہے سندھار سنگھ جی اور شاید اس لئے آواز بھی سائی نہیں مل رہی اپنی بات جاری رکھی گا مہاراج اور شیف راج کو لے کر بات ہو نہیں سو بات میں کنٹو پرندی نہیں اب رہی بات شیف راج اور مہاراج پہ رہی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے پائٹی کے جو ہے سندس کے روپ میں اور پداری کاری کے روپ میں کام کر رہے ہیں اور جن ہی تیسی کار میں نگتر رج ہو جائے ہیں پنکر جی کیا کہیں گے مہاراج اور شیف راج ہے جو ایک نئی جوڑی بنی مدی پردیش کی سیاسی پٹل پر اور جس طرح سے شیف جوتی کے نام سے بھی کئی چرچائیں ان کو لے کر دونوں کو ہوتی رہی ہیں اور چہروں کو لے کر بات کی جائے تو گالی اور چمبل سنبھاگ جو سندھیا سمرتہ کو کی مانی جاتی ہیں اور سندھیا کی گل بھی مانی جاتی رہی ہیں تو ایسے میں یہ چناؤ کتنا کٹھیں تھا کیونکہ امید یہی لگائی جا رہی تھی کہیں نہ کہیں کافی کافٹ ٹف جو ہے کامپیڈیشن ہے کیونکہ سندھیا دل بگل کر گا ہے جندہ کے شادہ وشواز گھات ہوگا ہے کیا کہیں پاٹک جی کمر صاحب دیکھیں ایسا ہے کہ سندھیا جی کے راجتک جو اب ہوش ہے وہ بات سہیے کہ وہ راجت صفحہ میں آ چکے ہیں جی اب نشید رکھ سے انہوں نے جو ابھی مجھے کو ویسے اگزیکٹلی نہیں معلوم کہ گوالیا چمبر میں جو سندھیا جی کا کشتر ہے دونے سمباغوں میں وہ کتنی سیٹوں پہ لیڈ کر رہے ہیں کچھ تاجہ آکڑ آیا ہے کیا جی بلکل آ رہا ہے میں پل پل اپنے درشت کو لگا تار دوں گا آپ کو بھی بتا دوں گا ابھی جیسٹ آ رہا ہے میں آپ کو بتا دوں گا تو اگر مجھ کو لگتا ہے کہ بیسے جو جو ابھی تک اس کے پہلے جو میں نے دیکھا تھا اس کے حساب سے سندھیا جی کا پرفارمنس وہاں پہ اچھا رہا ہے اور ان کے جتنے بھی منتری رہے ہیں پہلے ہو جو سمرتک رہے ہیں زیادہ تب سب ہی جیت کے آ رہے ہیں تو ایسی صدی میں سب سے بڑی چنوٹی یہی تھی پنکر جی ڈبرا سیٹ کا آکڑ آیا ہے پنکر جی ڈبرا سیٹ کا آکڑ آیا ہے ابھی تازہ وہ یہ ہے کی بی جے پی کے پردیاشی ایمرتی دیوی چھے سو پندرہ بوٹوں سے پچھڑتی یہاں پر نظر آ رہی ہیں کانگریش کے سوریش راجے جو ہے بڑت بنایا ہوئے ہیں کیا کہیں سلکر جی آم ایمرتی دیوی کے یہ جو اس تھی پچھلے دنوں سامنے آئی ہے جس پرکار سے انہوں نے بیان دیئے ہیں تو مجھ کو لگتا ہے اگر وہ ہار بھی جاتی ہیں تو کوئی آشیر کی بات نہیں ہے لیکن جو ٹوٹالیٹی میں ہم دیکھیں تو گوالیا جنبل سنبھاگ میں اس کی سنبھاؤنا ابھی جو روزہان ہے ان کی ایسا پرتیز ہوتا ہے کہ وہاں پر سندھیا جی اچھا ایک اپنا پردرشن کرنے میں سبر ہو جائیں گے تو دراصل راجنیتی کی شروعات تو اب ہوگی کیونکہ باتی جنتہ پارٹی میں ہے اگر وہ اپنے عدکانش پرتیاشیوں کو جتوا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہے جو ہے باتی جنتہ پارٹی میں ستھاپت نیتا کے روٹ میں ان کو سوکار تو ابھی ہی کر لیا گیا ہے لیکن تک اس میں اور بھی یعنی جنتہ کی بھی بہت لگ جائے گی یہ بات بھی سوزپشٹ ہو جاتی ہے حالانکہ انہیں ابھی گوالیا جی اگنا کا چناؤں لوگ سوا کا بھی فیز کرنا ہے سب سے بڑی پریشا تو وہ ہوگی کیونکہ سندھیا پریوار میں وہ ایسے پہلے وقتی ہیں جنہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جنہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے منا لال ستائیس ہزار چورانوے مطو پر ہے تو مہی ستیر شسکر وار چھبیس ہزار نو سو چورانوے یہاں پر بھی جو مطو کا آکڑا ہے کافی کم ہے تقریباً سو مطو کا فاصلہ ہے دونوں کی بیچ میں اور ایسے ہی کچھ ہم آکڑا کا فاصلہ دیکھا جائے تو ڈبرا ویدان صاحبہ سیٹ امرتی دیوی اور کانگریس پرتیاشی کی بیچ ہے چھے سو پندرہ کی بیچ تو کافی ابھی تکر جوہے کڑی دیکھی جا رہی دونوں پرتیاشیوں کی بیچ میں جی اب یہ نیک ٹو نیک فائٹ کی ستی تو کئی جگہ رہی یہ نشیت اپ سے کیونکہ وہاں پر جو پرستیا بنی ہے وہاں پر کانگریس اور بہتی جنتہ پارٹی کا جو کارکرتہ ہے دونوں کے سامنے بڑی ایک عجیب سی ستی چنوٹی سامنے آئی ہے کہ وہ کہاں جائیں کہاں نہ جائیں وہ سندیا کے ساتھ جائیں یا کانگریس کے ساتھ جائیں یا بھارتی جنتہ پارٹی ساتھ سندیا کا دے یا نہ دے یہ بڑی ایک وچھتر ستی ہے اس لیے کچھ پرنام تو ہو سکتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے اسویدہ جنک ہو سندیا جی کے لیے اسویدہ جنک ہو لیکن سندیا پریبار کا جہاں تک سوال ہے سندیا پریبار تو دیکھی ایسا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی رہا جنسنگ میں بھی رہا کانگریس میں بھی رہا موسیقی 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 کہ چناؤں وہ جیتی ہیں اور آج جو استھیتی بنی ہے چناؤں کے لیے جنتہ کا پیسہ خرچ ہوا وہ استھیتی فلال نہیں بنتی لیکن پندرہ سال کا ایک ہی پارٹی کا شاسن رہا جنتہ بھی کچھ نہ کچھ بدلاؤ چاہتی تھی اور کانگریس نے ایک نعرہ بھی دیا تھا پنکسر کی بقت ہے بدلاؤ کا اور یہ بدلاؤ کا نعرہ کہیں نہ کہیں ستح ثابت ہوا اور بی جے پی کی ستہ گئی کانگریس پندرہ مہینے ٹھیکی ستہ میں آنے کے بعد تو کس طرح دیکھیں ان باتوں کو دیکھیں ایک چیز بہت مہتپون یہ ہے کہ جنتہ کسی وقتی کو اگر بار بار چندتی ہے اور جنتہ اگر اس پر بار بار آہ وشواس کرتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ جنتہ کی کوئی مجبوری کو نہ سمجھا جائے اس کو جو ہے یہ مانا جائے کہ جنتہ نے جب اتنا وشواس کیا ہے تو اس وشواس پر کھارے اترنے کا پریاس کرنا چاہیے بجائے اس کے کی نیتہ لوگ یہ کرنے کے بجائے وہ کرتے ہیں کی چونکہ ہم کو تو جنا دیش بل چکا ہے اور ہم جو چاہے کر سکتے ہیں مجھے یاد ہے جب بابولال گور مکھے منتری تھے دیکھیں شیوارا سنگھ چوان بہت انہویٹیو ہیں نوچار کرتے ہیں نبینتہ کو پسند کرتے ہیں نبینتہ انہوں نے کی بھی ہے لادلی لکسمیر جیسی یوزنائیں وہ لائے ہیں انہوں نے کچھ پریوک اچھے کی ہے راشتری اس طرح پر ان کو دوسرے راجوان لیکن میں آپ کو ایک دستان تھی بتانا چاہتا ہوں اس کو سنیے گا کہ بابولال گور کے سمیں جب وہ مکھی منتری تھے اور شیوارا سنگھ چوان پردیش بی جے پی کے ادرکش تھے میں اور شیوارا سنگھ چوان دونوں ہی بابولال گور سے ملنے کے لیے پرتکشا پرتکشا ککش میں ہم لوگ پیٹھے گئے تھے اس وقت میں نے اس سے پوچھا تھا کہ شیوارا جی آپ کی سرکار کیسی چل رہی تب انہوں نے جو کہا اس سے مجھ کو ایسا لگا کہ اگر شیوارا سنگھ چوان کو کسی سرکار کا مدد پردیش میں اگر کبھی ان کو آم اوسر ملتا ہے کیونکہ دیکھئے جو گھکتی پردیش ادرکش بنایا جاتا ہے وہ ایک نہیں بار تو ادرکش پتکا جو ہے تابیدار ہوئی جاتا ہے تھی کہ کچھ لوگ نہیں ہو پائے لیکن جو لوگ بہت زیادہ جن میں قابلیت ہوتی ہے وہ اپنا اسحام جو ہے وہ ہر پارٹی ہائی کمانی مدد نہیں کرتا ہے کچھ آپ کی قابلیت بھی اس میں کام کرتی ہے آخر کار تین چار مہینے کے بعد چھ مہینے کے بعد لگ بگ جو ہے میرے خیال سے پانچ مہینے کے بعد وہ مکہ منتری پرتک انہوں نے دو ہزار پانچ پہ شپت لی لیکن اس کے بعد سے لے کر کمر صاحب اتنے اوسر مطلب تیرہ سال اور تین بار مکہ منتری کمسکم اتنی یوجنائے نانی تھی پندرہ سال کسی سرکار کے وکاس کے لیے اس کو پچھڑے سے باہر نکالنے کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے بلکل یوجناؤں کا ذکر آپ نے کیا ہے تو پاڑک سر میں بھی ایک بار پھر رکھ کروں گا لیکن ایک انتیم پر تکریہ پہلے اومیج جی سے لے لوں اومیج جی کیا لگتا ہے جس طرح یوجناؤں کے لیے کر لگتا شبرا سرکار اگری سر رہی اور کئی ساری یوجنائے چلائیں اور اس کا ذکر بھی کیا جیسے لادلی لچ میں یوجنائے دی سر پر کافی سرانہ بھی ہوئی اور کئی راجوں نے اس کو اپنانے کی بھی بات کہی ہے لیکن جس طرح سے کملاز سرکار آئی سبتہ پریورتن ہوا کئی یوجناؤں کو بند کرنے کا آروپ آپ نے لگایا اور جس طرح سے دوہائی دی گئی کملاز سرکار کے دوران کہ سرکاری خزانہ خالی ہے کیا کہیں گے سلکہ ہمارے پارٹی کو جو ہے جو سنسطابہ پر ندین دیلوپاد دیا جی کا انکہ بھی ایک ہی کہتا تھا کہ یہ اتقود ہے مطلب لاسٹ جو پانکتی کے لوگ ہیں گریدوں سے لے کے جو مردہ مرگیوں پر یونار ہے جن کو آؤ سکتا ہے ہر یوجنہ کہ آپ لادلیوں بھی تو پانکت جی بہت ورشت ہے ہم لوگ بچے سمان ہیں ان کے وہ بہت سارا وزتار پروک بتا چکے ہیں تو بھارتی جنت پر کہ نیت نئے ہم نئے نئے ایسے ایڈیاز لے آتے ہیں جو جنتہ کے لئے واسطوط میں فلی فوت ہو واسطوط میں دھراتل پر اُترے ہو ایسے ایڈیا لے آتے ہیں کماللہ جی بہت ساری یوجنہیں بند کر دیا تھے اس کو کونہ املک کارم کی ہے اور آگے نیرنٹر جو جنتہ کے جن ہیتیسی کار ہیں اس کو نیرنٹر آگے بناتے رہیں گے اور ڈبل انجین کی سرکار ہے آپ یہ دیکھے کی یوجنہ ہے چھو چھو ہزار روپے جو ہے کسانوں کی سیدھے thate میں آ رہا ہے چار ہزار مدھے پریس کی سرکاری دلیں دس ہزار روپے جو ہے ان کو سال میں ملدہ ایسی بہت ساری ایجنہیں لے آتے ہیں بیچ بیچ میں کسانوں کو آسکتا ہے جو گریب کسان ہے جو چھوٹے کسان ہیں ان کو بہت ساری تقریب سے گزرنا پڑتا ہے ان سب کو دھیان میں رکھتا ہے آپ دیکھے پردھان منٹری جی بھی ایسی ایجنہ چالو کی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو نئے 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 سمیہ کے حساب سے نئے نئے ایڈیاز آتے رہتے ہیں جن جن لوگوں کے کلیار کے بارے میں سوچتی اس لئے پورا جنتہ کا آثیرواد ہم لوگوں کو ملے اور میں تو جنتہ کا دھنیوار دوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو پولا ہے آپ نے جو ہے پولا روک پولا محمد بینے کا جو کام کیے ہیں اس کے لئے آپ سبھی کو ہزے سے دھنیوارد آوہار اور ساتھ میں پرڑام بلکل آئی ڈے کی بات آپ کہتے رہے ہیں اور اس آئی ڈے کو یوجناوں کے شکل دیتے نظر آئیے بھارتی جنتہ پارٹی جب پہ پچھلی بار سارکار میں رہی اور شاید یہ ہی آئی ڈیولوجی رہی کہ ایک بار پھر جنتہ وشواز جتاتی دکھائی دی رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی پار اور ایک بار پھر دیکھا جائے تو سی ایم کے پت پر سی ایم شفرہ سنگھ چوہان جو ہے قابض ہوتے دکھائی دیں گے لیکن اندھی پر تکر یا پنکچ پاٹک سر آپ سے لینا چاہوں گا کہ جس طرح کہا جاتا ہے کوئی بھی یوجنا بنا تو دی جائے لیکن اس کو کریانویت کرنے کے لیے اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ایک مضبوط مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب جب مینجمنٹ کا شب سامنے آتا ہے تو کملنات کو لے کر بھی ذکر ہوتا ہے کیونکہ یہ کہا جاتا رہا ہے کملنات ایک اچھے مینجمنٹ کے گروہ ہیں تو کہاں کوتائی ہو گئی کہاں پر کہاں میں یہ کمی رہ گئی جس کے چلتے یہ مینجمنٹ کہیں نہ کہیں فیل ہوتا نظر آ رہا ہے اب چناؤ میں کمر صاحب دیکھئے مینجمنٹ کا اپنا مہتو ہے اور مینجمنٹ ہوتا ہے مینجمنٹ اگر ٹھیک سے کیا جائے تو اس کے پرنام پر بندن ہر چیز کا پر بندن لیکن میں اس سے زیادہ مہتو یہ مانتا ہوں کوئی بھی یوجنا جو ہے وہ بری نہیں ہوتی ہے ہر ایک ایوریج مکہ مانتری اوسط درجے کا مکہ مانتری بھی اگر کوئی یوجنا لاتا ہے تو وہ جنیتکاری ہی ہوتی ہے کوئی یوجنا آج تک دیش پر نہیں آئی جس سے جنتہ کا اہت ہوا ہو لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوگوں نے کوئی مکہ مانتری ایسے نہیں ہیں جنہوں نے اپنی اچھا شکتی کا پرسکشن پر اگر کوئی بھی مکہ مانتری یہ تائے کر لے اچھا شکتی کی حساب آج بھی تک اچھا شکتی وہ بھی کہ یہ کام اگر کرنا ہی ہے تو اتنے مہا پروش ہوئے اتنی سفلتا ہے انجد کی انہوں نے سب کا کہنا یہ ہے کہ اچھا شکتی صحیح کام ہوتا ہے یعنی آپ یہ دھار لیں اپنے مند میں یہ کرنا ہے تو ہو جاتا ہے کام لیکن اگر آپ کام کرنا ہی نہیں چاہتے آپ ہمیشہ سنسادن کا رونا ہی روتے رہیں گے جبکہ میں بتا رہا ہوں کہ سنسادنوں کی کوئی کمی نہیں ہے دھن رائشی کی کوئی کمی نہیں ہے آپ کے خرچوں پر نہیں انتران آپ کا ہی نہیں ہے آپ جو ہے انپروڈکٹیو چیزوں پر خرچ کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہئیے آپ جو ہے جانبوچ کا چالو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سستی لوگ پلتا کا اس سے بڑا کوئی پیمانن نہیں ہو سکتا چلیے بلکل پنگج باٹک جی ورش پترکار آپ کا بہت بہت شکریہ چرچہ میں شامل ہونے کے لئے امیشتیواری جی بی جی بی پروکتہ آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد اور سدھارد سنگھ رجاوات کانگریس کی طرف سا محصہ جڑے تھے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور بی جی پی جیت کا پرچم لہراتی ہوئی کئی سیٹوں پر آگے بڑھ چکی ہے کچھ سیٹوں کی استیتی ابھی فلال صاف ہونا باقی ہے اور دھیرے دھیرے وہ بھی استیتی صاف ہوتی دکھائی دے رہی ہے لیکن جس طرح سے ابھی تک رجانوں کے حساب سے آکڑے نکل کر سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بی سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی لگتار اپنی بڑھت بنائے ہوئے ہیں اور کانگریس ساتھ سیٹوں پر آگے چلتی دکھائی دے رہی ہے اور ایک سیٹ پر بسپا بڑھتی ہوئی آگے دکھائی دے رہے فلال نتیجے کیا کچھ نکل کر سامنے آئیں گے کیا کچھ اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہا ہے لگتار آپ کو بتاتے رہیں گے